بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے تین ناموں کا ایک پیارہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ان میں دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہیں اگر آپ اس عمل کو معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمن سے محفوظ رکھے گا آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی آپ کے گھر سے پریشانیہ ختم ہوں گی اس کے علاوہ بھی آپ کو اس عمل کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے لہٰذا آپ نے اس عمل کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا آپ نے اس عمل کو اپنا روز مرہ کا معمول ضرور بنانا ہے اور پھر آپ اس عمل کی برکات کو خود اپنی زندگی میں ملاحظہ کریں گے میرے بھائیو یہ عمل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس عمل سے ہمارے ناظرین کو کیا فائدہ ہوا ہے اس بارے میں ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو خود ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جس نے اسی عمل کو کیا اس عمل سے اس بہن کو کیا فائدہ ہوا یہ آپ اس واقعے میں خود ملاحظہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام کون سے ہیں اور ان کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو یاد رہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے اللہ کے ناموں میں جو فضائل و برکات پنہا ہیں ان کا اندازہ تو اللہ والوں کو ہی ہے جو اللہ کے ناموں میں ان برکات کو تلاش کرتے ہیں اور ہم تک اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خواس اور وضائف پہنچاتے ہیں میرے بھائیو اور میری بہنوں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ عمل بتاؤں آپ کو اس بہن کا واقعہ بتاتا ہوں جس نے اس عمل سے استفادہ کیا یہ واقعہ اسی بہن کی زبانی ملاحظہ فرمائیے اس بہن نے ہمیں کچھ یوں لکھا محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بارگاہی الہی میں التجاہ ہے کہ اہل اسلام پر اللہ کا سایہ قائم رہے آمین اسلامیک ٹیچر میری شادی کو انیس سال ہو گئے تھے شادی کا کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا مگر پھر بعد میں گھرلو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ نوبت گھر میں لڑائی جھگڑے تک آ گئی میرے خوابن ملازمت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے گزشتہ کئی سالوں سے کاروبار زوال کا شکار تھا اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی تو خوابن نے مکان پر بینک سے سود پر پچیس لاک کا قرضہ لیا تھا زوال پسیر ہو گیا ہماری دکان خالی ہو گئی اس کا کرایا اور بینک کا سود ہمارے سر پر تھا کاروبار تبہ اور قرض میں ڈوبے ہوئے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کہاں جائیں اتنے سال برداشت کر کر کے تھک چکی ہوں سن 2019 کی بات ہے اس وقت آساب بھی جواب دے چکے تھے بعض وقت تین تین دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا قرض دینے والے غلیج زبان استعمال کرتے تھے اسی دوران مجھے ہمسائے سے ایک بہن نے آپ کے درس کی ویڈیو سینڈ کی جس میں آپ نے یا اللہ ہوں یا سلام ہوں یا مومنوں کا عمل بتایا تھا میں نے اور میرے خوابن نے مل کر یہ عمل شروع کیا ہم نے جیسے اس عمل کو کرنا شروع کیا اسلامیک ٹیچر آپ یقین مانئے کہ 2020 میں ہمارا کاروبار اتنا چمکا کہ الحمدللہ ایک سال میں ہی سارا قرض ختم ہو گیا گھر میں جنت جیسا ماحول قائم ہوا سب گھر والے اس عمل کی برکت سے پانچ وقت کے نمازی بنے اب ہم پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں گھر میں اتنا روحانی ماحول قائم ہوا کہ آپ کو بتا نہیں سکتی اللہ نے توبہ کی توفیق دی سود سے پکی پکی توبہ کر لی تھی اس عمل کی وجہ سے گھر میں برکت ہی برکت تھی اور اس عمل کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت زیادہ پھیلا اسلامیک ٹیچر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کے بہت شکر گزار ہیں اللہ آپ کو لمبی عمرتہ فرمائے آپ کے علم اضافہ فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے اللہ آپ کو وہ دے جو ابھی تک آپ کو نہیں دیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں اللہ آپ کو انسانیت کی اور میرے جیسے لوگوں کی مدد کا بہت اچھا سلہ دے آمین پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی برکات کیسی ہے اور یہ عمل کس قدر پاورفل ہے اور یاد رہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو جو وہ دعا کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے اور پریشان دلوں کی صدا کو رب تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے اسی لئے چاہیے کہ جب بھی وظیفہ کیا جائے اور جب بھی دعا مانگی جائے پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے اور دل سے وظیفہ کیا جائے تو میری جو بہنیں یا جو بھائی کسی مسئلے میں پریشان ہیں مقروس ہو چکے ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی مشکل ہے تو وہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے گا واقعے میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ اللہ تعالی کے جن ناموں کا وظیفہ ہے وہ نام ہیں یا اللہ ہو یا سلام ہو یا مومن ہو اس عمل کا طریقہ کار ملاحظہ فرمالی جی آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس عمل کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے جو بات اس عمل کیلئے ضروری ہے وہ ہے نماز پنجگانہ کی پابندی اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنا آج اللہ تعالی سے اپنے ہر طرح کے گناہوں پر معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور نماز کی پابندی اگر نہیں کرتے تو آج سے عزم کر لیں اور نماز کی مکمل پابندی کریں اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالی کے ان تین ناموں یا اللہو یا سلامو یا مومنوں کی ایک تص بھی پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں اور اس عمل کو معمول بنا لیجئے جس مقصد یا پریشانی کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں وہ اس کی نیت سے عمل کریں اور اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی جس بھی مقصد کے لئے عمل کریں گے وہ پورا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس عمل کا فائدہ بہت جلد ہو اور نتائج جلدی دیکھنے کو ملیں تو پھر آپ اللہ رب العزت کے مذکورتین ناموں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں فجر، زہر، اثر، مقرب اور شاہ پانچوں نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنے پریشانی بیان کریں اپنے مقصد کے لئے دعا مانگیں آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی چاہے کتنے بھی بڑی کیوں نہ ہو اور جس مقصد کے لئے دعا مانگیں گے وہ مقصد بھی پورا ہوگا میرے بھائی اور میری بہنوں یہ عمل بہت ہی لا جواب اور قیمتی ہے اس عمل کو آپ نے پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے خود بھی ضرور اس عمل کو کریں اور صدقہ جاریے کی نیت سے باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ عمل شیئر کریں آپ کسی خاص مقصد کے لئے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم آپ کے لئے آپ کے مقصد کے حوالے سے وظیفہ پیش کریں گے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین